بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکس ٹوپک نمبر 2.3 شروع کریں گے جو کہ ہے حقیقی عزاد کا ریال نمبرز آپ ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں اس میں صرف فرصرف ہی ہے کہ وہ ان کی پروپرٹیز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ایک چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ جو حقیقی عزاد ہوتے ہیں وہ ناتق ناتق اور غیر ناتق تک کیسے لکھتے ہیں تک سوری ان کا مجموعہ ہوتے ہیں یعنی کہ یونین کیو ڈیش یہ ناتق ہے یہ غیر ناتق ہے ان کا یونین لے تو آپ کے ریال نمبرز بانتے ہیں اور آپ کو یہی پتا ہے کہ ناتق اور غیر ناتق یعنی کہ ریشنل اور ایرشنل میں کے اندر کوئی چیز کامن نہیں ہے ان کا جو انٹرسیکشن ہے وہ خالی ساتھ ہوگا جن کی پروپرٹیز کی بارے میں بات کر رہے ہیں یہ پروپرٹیز وہ ہی ہیں جو کہ آپ پہلے ریشنل نمبر کی پروپرٹیز پڑھ چکے ہیں کیونکہ اب ریشنل نمبرز جو ہیں وہ ریل نمبرز کا حصہ ہوتی ہیں جو پروپرٹیز ریشنل نمبر کی ہے وہ ریل نمبر کی بھی ہوگی وہ پروپرٹیز کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں میں ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرتا ہوں اور اب جلدی سے ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ یہ پہلے کر چکے ہیں پہلی ہے خاصیت بندش بلحاظہ جمع کلویجر فروپرٹی ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن یہ پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ تمام دو اے اور بی کوئی بھی اے اور بی ہوں جو کہ ریل نمبر کا حصہ ہوں کہ اے اور بی تمام اے اور بی جو کہ ریل نمبر کا حصہ ہوں اگر ہم ان کو ایڈ کر دیں اے اور بی کو تو جو آنسر آئے گا نا وہ بھی ریل نمبر ہی ہوگا پڑھ چکے نا پہلے آپ جائیں تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ جا کے تو پھر اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں اس میں ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے تو اگر وہ آپ دوبارہ دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں آئے گی پیش اگلی پروپرٹی ہے خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع کمیونٹیٹیو پروپرٹی ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن یہ پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی تمام اے اور بی جبکہ اے اور بی ریل نمبر کا حصہ ہوں تو ان میں اے پلاس بی برابر ہوگا بی پلاس اے کے کہ اے میں بی کو ایڈ کریں یا بی میں اے کو ایڈ کریں جواب یہ کی آئے گا تیسرا والا ہے خاصیت تلازم بلحاظ جمع اسو سیئیٹیو پروپرٹی ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن یہ بھی وہی پروپرٹی کہتی ہے کہ کوئی تین اے بی سی تین آپ کی ریل نمبر ہیں اور کوئی بھی ریل نمبر ہو تمام تمام آپ نمبر کوئی بھی تین ریل نمبر لے لیں اور ان کی کوئی بھی ویلی ہو لیکن ہوں وہ ریل نمبر تو اے پلاس بی پلاس سی برابر ہوگا اے پلاس بی پلاس سی یعنی کہ اے پلاس بی کو پہلے آئٹ کر لیں بعد میں سی میں جمع کریں تو وہ وہی بات ہے کہ پہلے بی پلاس سی کو جمع کر لیں جو جواب ہے اس میں اے کو آئٹ کر لیں اس کو سادہ لفظوں میں یوں لکھیں لیکن وہ ٹیکنیکل زبان میں یہ لکھتے ہیں کہ فر آل اے بی سی بلانگنگ ٹو آر کہ وہ آر سیٹ کا سب سیٹ ہے یعنی کہ وہ ریل نمبر ہیں تو اے پلاس بی پلاس سی اس ایکل ٹو اے پلاس بی پلاس سی اگلی پروپرٹی ہے جمعی ذاتی انسر ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی یہ وہی بات ہے جو آپ پہلے دیکھیں کوئی بھی ریل نمبر اے ہو اس میں اگل آپ زیرو آئٹ کر دیں یا زیرو کو اس نمبر میں آئٹ کر دیں جب آپ اے ہی ہوگا تو زیرو کو ہم کیا کہتے ہیں سوری اس کو نہیں زیرو کو جمعی ذاتی انسر پانچ بھی یہ ہے جمعی معاقوس اے ایڈیٹیو انورس دیکھیں یہاں ایڈیٹیو انورس کا لفظ استعمال ہوا ہے پشتی والی میں نیچے ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی کا لفظ استعمال ہوا تھا دونوں مختلف ہیں اس میں یہ کہتی کہ کوئی بھی اے ہو اس کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا عدد ہوگا جواب زیرو آئے گا وہ عدد کیا ہوتا مائنس ہے اس کا الٹا مائنس الٹے سے مراد یہ نہیں کہ اوور ایسا نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمبر لائن ہوتی ہے اس میں اگر یہاں پہ اے آتا ہے یہ زیرو ہے یہ اے ہے تو اس کا وہ مائنس ہے دونوں کو ایڈ کریں تو زیرو آئے گا اسے آپ کہتے ہیں اے ایڈیٹیو انورس تو اے مائنس اے کا اور مائنس اے اے کا کیا ہیں دونوں ایڈیٹیو انورس ہیں چھٹا ہے خاصیتِ بندش بلہازِ ذرب ابھی تک ہم نے ساری جانب وہ ڈسکس کی ہیں ویڈ رسپیکٹو ایڈیشن اب وہی ساری چیزیں ملٹیپلیکیشن ڈسکس ہوں گی ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن اچھا جی یہ پروپیٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی تمام پلگیو کہنا چاہیے تمام اے اور بی کیونکہ دو ریال لیمبرز ہیں ریال لیمبرز ہیں نا یہ ان میں اگر آپ اے کو بی سے ذرب دیں تو جواب بھی ریال لیمبر ہی ہوگا سادہ لفظ میں دو ریال لیمبرز ہوں ان کو آپ آپ سے ذرب دیں جو جواب ہے وہ بھی ریال لیمبر ہوگا سیدھی سادھی بات ہے اب ہے خاصیت مبادلہ بل حاضر ذرب کمیوٹیٹیف پرپرٹی with respect to ملٹیپلیکیشن اگر آپ کو وہ ایڈیشن والی یاد ہے تو یہ بھی آسان لگے گی کہ اگر اے کو بی سے ضرب کے دیں تو جواب وہی ہوگا جو بی کو اے سے ضرب دیں تو اس کو ٹیکنکلی ایسے لکھتے ہیں کہ تمام اے اور بی جو کہ ریل نمبر کا حصہ ہیں تو ان میں اگر اے اور بی کا جو پروڈکٹ ہوگا نا یعنی کہ حاصل ضرب وہ بھی ریل نمبر ہوگا یاد ہے کہ بہت آسان ہے طبیعہ میں کسی بھی ضرب کی ضرب نہیں ہے دو کو تین سے ضرب دیں تین کو دو سے دیں دونوں کے سن میں چھ آتا ہے نا چھ دو بھی ریل نمبر ہے تین بھی ہے اور چھ بھی ریل نمبر ہے خاصیتِ، تلازم، بلحاظِ ضرب associative property with respect to multiplication یہ property یہ کہتی ہے کہ A اور B کو پہلے multiply کر دیں جو جواب آئے C سے multiply کر دیں تو وہی بات ہے کہ اگر آپ B اور C کو پہلے multiply کر دیں جو جواب آئے اس کو A سے multiply کر دیں تو اس کو انہوں نے حساب کی زبان میں یہ لکھا کہ تمام A اور B اور C جو کے real number کا حصہ ہیں ان میں A اور B کو multiply کریں پھر C سے ضرب دیں وہی بات ہے کہ اگر آپ A کو B اور C کے product سے multiply کریں ضربی ذاتی انصر multiplicative identity additive identity کیا ہوتی تھی کہ کسی چیز کے اندر zero کو ایڈ کریں تو وہ چیز وہی رہتی ہے وہ additive identity تھی اس میں یہ ہے کہ چونکہ ملٹیپلیکیٹیو ہے تو کسی چیز کو جیسے نمبر A ہے اس کو کس سے multiply کریں کہ یہ وہی رہے تو وہ کیا ازاری بات ہے وہ جواب کیا ہوگا وان کسی بھی چیز کو وان سے multiply کرتے ہیں تو جواب وہی چیز رہتی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ multiplicative identity ہے دسویں ہے ضربی معقوس وہاں پہ پہلے کیا تھا جمعی معقوس یہ ضربی معقوس ہے multiplicative inverse ایڈیٹیو انورس میں کیا ہوتا تھا کہ کسی چیز میں ایک ایسا نمبر ایڈ کیا جائے کسی نمبر میں ایک ایسا نمبر ایڈ کیا جائے کہ جواب zero آ جائے اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ملٹیپلیکیٹیو ہے کسی نمبر کو کسی ایسی چیز سے ملٹیپلائی کیا جائے کہ جواب one نہ آئے جواب zero کی بات نہیں اور یہاں پہ یاد رکھے گا ایسا نو کہ آپ مکس اپ کر دیں جب وہ ضرب کی بات کرتے ہیں ضربی پروپرٹیز آتی ہیں ملٹیپلیکیٹیو تو اس میں one استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو one سے ملٹیپلائی کریں وہی چیز رہے گی کسی چیز کو اور اس پروپرٹی کی کیس میں کسی چیز کو کس سے ملٹیپلائی کیا جائے کہ جواب one آئے تو وہ کیا ہوگا one over a کیونکہ a اس کے ساتھ کٹ جائے گا تو جواب بانا آئے گا اور last property جو انہوں نے بتائی ہے گیارویں وہ یہ ہے کہ ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ جمع a distributive property of multiplication over addition اس کے دو حصے بنتے ہیں ایک ہی ہے کہ a plus b کو add c c c ملٹیپلائی کردیں تو یہ برابر ہوگا a c plus b c آسان ہے نا کہ بریکٹ کھولیں تو c کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے پھر c کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے دیکھیں c کو a سے ملٹیپلائی کیا پلاس c کو b سے ملٹیپلائی کیا اور اس کی دوسری والی یہ ہے وہی ہے کوئی مختلف نہیں ہے بس نمبر آگے پیچھے کر دیا پہلے a plus b کے sum کو c کے ساتھ ملٹیپلائی کیا یہاں پہ b plus c کے sum کو a کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں آگے بریکٹ کھولیں a b plus a c کوئی اس میں مشکل چیز نہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو approve کرنا چاہیں تو آپ خود سے کر سکتے ہیں کہ فرض کریں a plus b 2 plus 3 اس کو c سے c جانا فرض کرے 4 یہ a ہے یہ b ہے یہ c ہے اور دوسری طرف کیا ہے a c property کے مطابق کیا ہے میں لکھتے تھا a ہے 2 3 4 2 3 نہیں 2 4 اور b کے ہمارا 3 c 4 تو اس کو 2 into 4 plus 3 into 4 اب اس کو میں اس کی طریقے سے solve کرتا ہوں اس property کو میں ادھر سے ادھر سے solve کرتا ہوں یہ میں left hand side اور right hand side solve کر رہا ہوں تو 2 plus 3 کیا آتا ہے 6 6 into 4 کیا آتا ہے 24 اس طرف 4 into 2 8 آئے گا plus 4 into 3 کیا آئے گا 12 یہ کیا آتا ہے 20 میں غلط کر گیا میرا خلا 20 c ہے نا تو a c 2 into 4 8 12 یہاں پہ کیا ہے a plus b 2 plus 3 5 2 plus 3 5 5 into 4 20 20 دونوں کے اسے میں دیکھے 20 آیا تو آپ کی تسلیح اگر نہیں ہوئی تو آپ اس طرح کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں چیکنہ کہ a plus b یعنی کہ 2 plus 3 کو آپ چار سے multiply کریں تو وہی بات ہے کہ 2 کو آپ پہلے چار سے multiply کر دیں جمع کریں 3 کو آپ چار سے multiply کر دیں یہاں ہم نے proof کر دیا ادھر تو اس کے ساتھ ہی exercise ختم ہوئی بہت ہی آسان تھی بہت ہی سیدھی ساتھی باتیں ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں exercise 2.3 کریں گے اس میں ممکن ہے کہ یہ properties کی جو آپ کے لئے revision ہوگی اور آپ کے انشاءاللہ جو concept ہے مزید پختہ ہو جائیں گے اسلام علیکم